موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کی امید سب خیریت سنگے خوب مزہ میں ہوں گا انجوائی کرے ہوں گے اور جی یہ تھا عید کا تیسرا دن اچھا ویسے پاکستان میں جو ہے وہ عید پہ کتنی رونک میلا لگا رہتا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ ہفتہ بھر عید چلی رہی ہے ہمارے پاس سب نے فرسٹے عید کو چھٹی کی اس دن مجارٹی میرے گھر آگئی بس وہی عید کا دن ہوا اس کے بعد اگلے دن سب اپنی جابز پہ گئے اپنے سکولز میں گئے یقین ماں نے دوسرے دن لگ ہی نہیں رہا تاکہ عید بھی ہے تو بس ہم تو بڑے بور ہو گئے ہمیں تو عید کی وائپس چاہیے تھی تو بس میں نے اور ہماری فرنڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو کہیں باہر کھانا کھانے چاہتے ہوں اور یہ بہت دور نہیں تھا ہمارے گھر کے بلکل قریب ہے چھوٹا سا منہ سا حلال چائنیز ہے وہ ہمارے گھر آگئے ہم وہاں سے جو ہے چلے گئے جا کے کھانا وانا کھایا اس کے بعد تھوڑی سی گپ شپ لگا لی تو بس جی ہماری عید تو اسی طرح سے تمام ہوئی اب اگر آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہم لوگوں نے دعوت نہ کی ہوتی کوئی ونڈش نہ کی ہو یا کوئی ملنے کا احتمام نہ کیا ہو تو یقین مانے ہماری عید تو عید ہو ہی نہیں کوئی میل ملاقات نہ ہو کوئی ملنے چلنے کے اسباب نہ ہو اور بہت ہی بورنگ اور ریگلر سا ایک ڈے ہو آپ لوگ بتائیے کہ آپ کے پاس عید میں کیا چلتا ہے کیونکہ عید الفطر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہیپننگ ہوتی ہے آپ نے تیس روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑے تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں تھوڑے ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں تو عید گزرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ کچھ عرصہ لگتا ہے کہ آپ زیادہ نارمل روٹین میں آ جائیں جیسے یہاں پہ جو ہے وہ عید والے دن اتنی گرمی تھی کہ ہمیں ایسی جلانا پڑا لیکن اس کے بعد موسم ایک دم سے چینج ہو گیا تھنڈا بارش آئی رہنو کیا کچھ ہوتا رہا پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تھنڈے گرم ہوتے رہے کبھی ہم لونگا سوٹ پہن لیتے تھے کبھی ہم موٹی چادر روڑ لیتے تھے تو اندہ انڈ جو ہے وہ سب کے سب باجماد بیمار ہوئے اب اس ویکنڈ پہ ہی دیکھ لیجئے آؤٹ آف نو ویر جو ہے وہ یہاں پر فلوریز ہو گئی اور میں تو کھڑکی سبار دیکھ کر حیران ہی ہو گئی میں نے کہا یاللہ یہ کیا ماجرہ ہو گیا اب دوبارہ سے تھنڈ پڑ جائے گی اسی دن جو ہے وہ ہمارا چھوٹا والا ہیٹر جو میں ہمیشہ اپنے پیروں کے پاس رکھتی ہوں اپنے قدموں میں اس کو رکھتی ہوں تاکہ میرے پیر گرم رہ وہ بھی پتہ نہیں کیوں شورٹ سرکٹ ہو گیا کیا ہو گیا almost dead تھا تو یقین مانے مجھے اتنی ٹھنڈ لگی اس دن کے میں آپ کو کیا بتاؤں تو جی ہوم میکر کی لائف ہوتی کیا ہے آپ بیمار ہوں آپ خوش ہوں آپ جو مرضی ہوں بھارا گھر آپ کی ذمہ داری ہوتا ہی ہے تو بس ہم نے سوچا کہ ویکنڈ پر تھوڑا لیٹ اٹھے تھے تو ان سب کو اس قدر تگڑا ناشتہ پھڑکایا جائے کہ یہ مجھے لنچ میں نہ تنگ کریں تو بس جی آج میں نے بنایا بہت بڑا سارا ایک آملیٹ اور ساری پبلک کو جو ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ڈسٹریبیوٹ کر دیا خوشی کی بات یہ ہے کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ورنہ ہر ایک کو اپنا اگر راؤنڈ آملیٹ چاہیے ہوتا تو میرے لئے کافی مشکل ہو جاتی یہ بڑی زندگی میں سہولت رہی کہ بڑا سا پین لیا ہے اور اس میں کافی کام آسانی سے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ تھوڑے سے کباب جو ہیں وہ ترلیے ہیں اور بنایا میں نے پراتھے اور ساتھ میں میں نے بنائی چائے اس کے بعد میں نے سوچا ایک بسورت سی ٹری میں اپنا ناشتہ رکھوں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی مگر ماشاءاللہ اتنی گڑ بڑ ہوتی ہے کچن کے اندر کہ یاد ہی نہیں رہا تو بس جی آپ لوگوں کے لئے بس یہی کچھ ماجرہ بچا ہے اس کو دیکھ لیجئے اور انجوائی کیجئے کہ یہ تھا میرا ناشتہ اور اید کے ولوگ کو پسند کرنے کا اور اتنے دھیر میسج بھیجنے کا بہت بہت شکریہ بہت مزیدار اور زبردست قسم کے میسجز آئے ان میں سے کچھ کے جواب میں نے دیا اور کچھ کے نہیں دیا بنانے لگی ہوں میں بڑی زبردستی ایک ریسیپی جس کی بہت لوگ فرمائش کر رہے تھے لیکن سب سے پہلے میں کیا کر رہی ہوں چینی کو پاوڈر بنا رہی ہوں ریگولر چینی ہے اپنے گرائنڈر میں ڈال کے جو ہے وہ اس کا فائن پاوڈر بنا لیں جتنا فائن آپ کر سکتے میں نے تقریباً آدھا کب چینی لی تھی آپ زیادہ بھی لے کے بنا کے رکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا میٹھوں میں اکثر کام میں آ جاتا ہے اور یہ میرا ڈی آئے وائی چینی کا جو ہے وہ ڈیسپینسر ہے اس میں میں نے میٹل سکور کی مدد سے سراخ کر دیے تھے جب مجھے چھڑکنا ہو تو میں بیچ میں سے یہ سینڈوچ بیگ ہٹا دیتی ہوں تو یہ جس طرح نمک دانی نمک چھڑکتی ہے اس طرح سے یہ میرے چینی دانی چینی چھڑکتی ہے ہے نا مزی کی بات اچھا جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کوکیز اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت میسیجز آئے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں سے بھی بنوائیں گے پلیز ایک دفعہ کوکی بنا نا سکھا دیجئے حالانکہ میں نے ریسیپی شیئر کی تھی تو بیسک انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں میں پھر بھی انگریڈینٹس کی لیسٹ جو ہے وہ دے دوں کی ڈسکرپشن میں آپ چیک کر لیجئے سب سے مزی کی بات یہ ہے کہ یہ کوکیز جو ہے وہ بٹر سے نہیں آئل سے بنتی ہیں اور آئل بھی بہت کام ہے ہارڈلی سکسٹی ایمل تقریباً ون فورت کپ اس میں آئل جاتا ہے یہ مجھے اس کی سب سے اچھی بات لگتی ہے کیونکہ بٹر کوکیز کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے لیکن آئل کوکیز بڑی سہولت سے جو ہے وہ مکس بھی ہو جاتی ہیں اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اچھا مزی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوکیز بنا رہے ہیں میرے بچے تو اس لئے کوئی بھی بچے بہت آرام سے بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے گھر میں میدہ لاکے اور کون فلاور نہیں سوری کیا یہ کوکو پاوڈر اس کو لاکے چھان کے رکھتے ہیں تو تو زندگی بہت آسان ہے میجر کیا اور فوراں سے ڈال دیا لیکن میں نے چھانا ہوا نہیں تھا تو ایک کپ میدہ ہے کوکو پاوڈر ہے نمک ہے اور بیکنگ پاوڈر ہے تو ڈرائی انگریڈینٹس کو جو ہے وہ سفٹ کر لیں کیونکہ کوکو پاوڈر کی تینڈنسی ہوتی ہے کہ اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو اگر آپ ایک دفعہ سفٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ساری زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اب یہ کام کرنے کے لئے آپ کسی بچے کو لگا دیں وہ اس بچے نے لیا چھوٹا بول اور خود ہی اپنی زندگی کو جو ہے اس نے مشکل بنائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سٹرگل کے ساتھ جو ہے وہ سفٹنگ کا پورا پروسس جو ہے وہ ہوا ہے لیکن الحمدللہ ہو گیا اچھا یہ صرف اور صرف میری سپرو ویجن میں ہو رہا ہے باقی سارے کام بچے خود ہی کر رہے ہیں ان کو میں نے کہا کہ اب آپ نے جو ہے وہ ویٹ انگریڈینٹس کو ایک کنٹینر میں مکس کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسان ہو اگین انہوں نے چھوٹا کپ لیا میں نے کچھ نہیں کہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اسی طرح سے تو سیکھتے ہیں بچے تو بس اب آپ دیکھئے گا کہ کس قدر دشواری سے جو ہے وہ چینی کو مکس کریں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ تین سٹیپس میں انہوں نے یہ کام کیا مگر آہستہ آہستہ پیشنس کے ساتھ کر ہی لیا تو بہرحال آپ تھوڑا سا بڑا بول لے لیجئے گا تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ آرام سے مکس کر سکیں ڈرائی انگریڈینٹس آپ نے الگ سے سفٹ کر کے رکھ لیے ہیں اور ویٹ انگریڈینٹس جو ہے وہ آپ الگ سے ملا لیجئے چینی جو ہے وہ ویٹ انگریڈینٹس میں ہی آتی ہے کیونکہ یہ ڈیزول ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو بس جی اب ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں چیزیں ریڈی ہیں ان کو مکس کر دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جائے گی اس کو کچھ نہیں کرنا کوئی ہاتھ نہیں لگانا بس اسپیچولا کی مدد سے آہستہ آہستہ سے فول کریں مکس کریں آپ کا ڈو تین سے چار منٹ کے اندر تیار ہو جائے گا شروع میں ایسا لگے گا آپ کو کہ کوئی چیز مکس نہیں ہو رہی لیکن تھوڑی تیر بعد آپ دیکھیں گے تو بڑا چھا پیارا سا چوکلیٹی سا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ کام بچوں سے کرانے میں بڑا مزا آیا کیونکہ مجھے خود کچھ نہیں کرنا پڑا اور اس کے بعد میں نے ان سے سنی کہ کیا ریسیپی تھی اب مجھے بتاؤ سب نے مجھے ریسیپی سنائی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کبھی بھوکے نہیں رہیں کچھ اور نہ بنا سکے تو کم از کم بسکٹ تو بنا ہی لیں گے اس ڈو کو دو گھنٹے کے لئے ریفریجریٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ بہت important step ہے آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو فیوچر میں چاہیے ہو آپ نکال دی فروس کریں اس کی کوکیز بنائیں اور کھا لیں لیکن فیلال ہم نے تو اس کو دو گھنٹے بعد ہی بیگ کرنا ہے تو اس لئے میں اس کو دو گھنٹے کے لئے فریج میں رکھوں گی اور ان دو گھنٹے میں کیا کروں گی وہ جب باقی پبلک اتنا کام کر بھوکی ہو گئی ہے اس کی کچھ کھانے کا انتظام کروں گی اور جس دن آپ کی تبعیت خراب ہو اور آپ نے اعلان کیا ہو کہ تو گروسری بھی نہیں کرنے گئے تھے تو ساری چیزیں بھی پوری نہیں تھی اس کے اندر میں چیز کا سی ایک سلائس تھا اس کو میں نے تین حصوں میں تخصیم کر دیا میونیز لگائی کیچپ لگایا اور پبلک کے حوالے کیا میں نے بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ملا ہے وہ بہت اچھا ہے ماں نے بنا کے دیا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے بھئی ماں کی ہاتھ کی دال بھی مزیدار ہوتی ہے تو پھر سینڈوچ ہے تو بارال کافی احسان چڑھاتے ہوئے میں نے ان کو سرف کی اور الحمدلللہ سب بچوں نے شوق سے کھا لیا اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ کے فریزر میں پڑی ہو تو طبیعت کی ناسازی کے باعث اگر آپ پکا نہ سکیں تو آپ کی زندگی میں کافی سہولت ہو جاتی ہے ویسے میرا خیال ہے کہ میں یہ پورا ولوگ آسان زندگی پہ ہی بنا دوں کیا خیال ہے اور جی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ڈو آگیا باہر بچوں سے ایک ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے اور اس کے کوکی بنا لینا لیکن وہ اچھا خاص دو ہارڈ ہو گیا تھا کیونکہ اس میں شوگر بھی ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ میں تقریبا ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور رول کر دیا بس پارچمن پیپر لگا کے آپ نے ٹریز کو ریڈی رکھنا ہے اور ایک کوکی بنا کے رکھتے جانا ہے اگر آپ کوکی بنا کے فریز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں کرتی ہوں تو پھر آپ اس سٹیج پہ فریز کر لیں شوگر میں رول کرنے سے پہلے پہلے فریز کر لیں اب دیکھیں یہاں پہ آگئے حسین صاحب اور وہ بھی کتی مہارت سے کوکی بنا رہے میں انہیں بہت ایڈمائر کر رہی تھی اور انہوں نے کوکی کی شیپ دیکھ کیا کی اور انہوں نے کہ اب یہ کوکی ایسے ہی بیک ہوگا جو ہم نے ایسے ہی بیک کیا بھی پر اس نے نہیں کھایا اس کی تو شکل ہی نہیں اچھی پھر وہ مجھے کھانا پڑا تو بہرحال جیسے آپ نے چوکلیٹ کے بال بنائیں ان کو فریز کر دیں پھر جیسے ہم کباب اور ساموسوں کو فریز کر کر سٹور کر لیجیے جب بیک کرنا ہو پہلے سے نکالیں مانے یہ اتنے آسان کوکیز ہیں اور سارے کے سارے میرے بچوں نے بنائے ہیں تو آئے ہوپ کہ جو لوگ کوکیز کو لے کے مجھے بہت کوسچنز بھیج رہتے ہیں ان کو تسلیح ہو جائے گی اور وہ یہ مزیدار قسم کے کوکیز بنائیں گے 3 ڈی کوکیز کو اپ ایر ہوٹے بھی نہیں میڈل میں سے براؤنی جیسے ہوتے ہیں اوپر سے جو ہے وہ کرسپی ہوتے ہیں بہت زبردس ریسیپ ہے تو آج کا ولوگ یہ ہی پہ ختم کرنے والی ہوں میں آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے آپ کے تمام سوال میں نے نوٹ کر لی ہیں پوری کوشش کروں گی زندگی بخیر کہ ہر چیز کا جواب دے سکوں اسپیشلی کروکری سے ریلیٹڈ جوابات نیکس ولوگ میں خوش رہیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ کی اور ہمارے رزق میں برکت دے سلامت رکھے اور ہمیں ہر بری نظر سے بچائے پھر ملیں گے ایک نئے مسئد آس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ